السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس وقت ہم مدرسہ محمودی سروٹ مزفرنگر کے صدر المدرسین مولانا محمد قلیم اللہ کا ایک بیان پیش کر رہی ہیں جس میں مولانا نے علماء کرام کے یکے بعد دیگرے اٹھ جانے پر خرج عقیدت پیش کیا ہے بہت تکلیف کے ساتھ یہ عرض کرنا پڑھ رہا ہے کہ ہمارے عقابر علماء اٹھتے جا رہے ہیں علماء کے اٹھنے کے ساتھ علم بھی اٹھتا چلا جا رہا ہے ہمارے دارلم کے شیخ مائنا شیخ حدیث میرے استاج مختی سعیتہ پالنپوری اللہ کی رحمت پہ پہنچ گئے اور دوسرے دارلم کے کارگزار محکرین امیر الحند صدر جمعیت علماء دارلم کے محدیف حضرت مولانا سگیت قاری شمان صاحب کارگزار محتم دارلم دیون ان کا سایہ اٹھ گیا بہت علم و فنگ اور عہدوں کے مالک دیکھ میزاج کے اعتبار سے بہت ساعدہ اور بہت بے تکنف بہت توازہ والا ایسا انسان شاید دنیا کو پیدا ہو دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کا نعمل بدلہ کا فرمائے اور خاص طور پر میرے ایک دوست ہے مفتی مفتر امان عثبانی جو بہار میں جامعیت اور قاسم علی اسلامیہ سپل مدھوبنی بہار میں انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا تھا اور چند سالوں میں ایک بہت بڑا ادارہ بنا دیا اور انہوں نے ایک ایسی مسجد تعمیر کرائی جس میں دس ہزار مسلی بیک وقت مات پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ان کے اور الیاس حال اور بہت کئی ان کے عظاہم تھے اور قوم کی خدمت کا جذبہ تھا اور اس میں خاص بات یہ تھی کہ وہ کسی کے طرف سے اپنے سین میں کینا نہیں رکھتے تھے اور دوسروں کے تعاون کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے ماشاءاللہ بہار میں ولی رحمانی مرہوم ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے کروڑ کروڑ توصیب فرمائے وہ جنرل سیگرٹی اور مسلم پرسل اللہ کے امار شریعہ کے ناجم اور کتنے عہدیں ان کے پاس تھے ان کا خلا تو بہار سے پورا ہو گئی نہیں لیکن ان کے بعد اور مارک خالی صرف اللہ رحمانی اللہ تعالیٰ ان کے عمر دراز فرمائے یہ تو عظیم فقی ایک ہندوستان یا بہار کے پوری تنی سب سے ان کو چھوڑ کر کے